بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو سکیل ماسر سے میں محمد جعوید آپ تمام دوستوں کو خوش حمدید کہتا ہوں دوستو ہم نے جو اے ایس ایف اے ایس ای دوہزار بائس کا ایک پیپر سٹارٹ کا رکھا ہے آج اس کی تیسری ویڈیو ہے جن دوستو نے پہلی دو ویڈیو واشنے کی ان کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے وہ وہاں جا کے واش کر سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ میں نے کارپورل دوہزار بیس کا پیپر مکمل جو ہے وہ سولف کر دیا ہے آپ میرے چینل کی پلی لیس میں جا کر وہ مکمل پیپر جو ہے وہ واش کر سکتے ہیں بغیر کوئی وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو پہلے ایکیس قویسن جو ہیں وہ ہم پہلی دو ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکے ہیں آج قویسن نمبر بائس سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ہیز ڈیش پرمنیٹ میمبرز تو دوستو یونائٹڈ نیشن کی جو سیکیورٹی کونسل ہے اس کے پانچ پرمنیٹ میمبر ہیں ٹھیک ہے اپشن ایز رائٹ اپشن اس کے علاوہ آپ دوستوں کو یہ بھی معلوم ہو کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے دس جو ہیں وہ نان پرمنیٹ میمبر ہیں ٹھیک ہے جو ہر دو سال بعد چینج ہوتے رہتے ہیں پرمنیٹ میمبر جو ہیں وہ پانچ ہیں ٹھیک ہے ان میں چائنہ فرانس یوکے یونائٹڈ سیٹ اور رشیہ ہیں ٹھیک ہے اور جبکہ دس جو ہیں وہ نان پرمنیٹ میمبر ہیں ٹھیک ہے ان میں سے جتنی بھی زبانیں ہیں وہ یونائٹڈ نیشن کی افیشلی مطلب لینگویجز ہیں تو ہم نے چیک کرنا ہے کہ کون سی زبان ہے جو مطلب یونائٹڈ نیشن کی افیشل لینگویج نہیں ہے تو دوستو یونائٹڈ نیشن کی چھے جو ہیں وہ افیشل لینگویجز ہیں ٹھیک ہے یہ بھی یاد رکھیں کتنی ان کی تعداد ہے چھے یہ بھی question پوچھا جا سکتا ہے ان میں Arabic, Chinese, English, French, Russian اور Spanish ٹھیک ہے پرشن جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی افیشل لینگویج نہیں ہے option B is right option اس question کا option B جو ہے وہ درست جواب ہے ٹھیک ہے دوستو next question دیکھیں دوستو question number 25 shingai cooperation organization was established on تو دوستو یہ جو SCO ہے ایک تنظیم جو ہے یہ کب وجود میں آئی تو یہ 15 جون 2001 کو وجود میں آئی ٹھیک ہے دوستو SCO یعنی shingai cooperation organization جو ہے 15 جون 2001 کو اس کا قیام ہوا ٹھیک ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کا جو headquarter ہے وہ China کے شہر بیجنگ میں ہے ٹھیک ہے دوستو question number 26 دیکھیں دوستو asian development bank is headquartered in asian development bank کا جو headquarter ہے وہ ہے money lamenting option B is right option ٹھیک ہے دوستو یہ philipines کا ایک شہر ہے next question دیکھیں دوستو question number 27 dash is the president of world bank دوستو چونکہ یہ paper 2022 کا ہے تو اس وقت جو world bank کے president تھے وہ david map last تھے ٹھیک ہے دوستو current جو world bank کے president ہیں وہ ہیں اجے بنگا ٹھیک ہے current جو president ہیں وہ ہیں اجے بنگا جو کہ دو جون 2023 سے world bank کے president ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ world bank کا قیام 1944 میں ہوا ہے جبکہ اس کے اس نے کام جو ہے بقیدگی کا بقیدہ سے جو کام شروع کیا وہ 1946 میں کیا ٹھیک ہے next question دیکھیں question number 28 دوستو partition of bengal held during rule of ٹھیک ہے تو partition جب تقسیم بنگال ہوئی تو اس وقت واصرائے کون تھا ٹھیک ہے تو اس وقت جو لڑ تھے وہ لڑ کرزن تھے ٹھیک ہے option c is right option ٹھیک ہے لڑ کرزن کا جو دورانیا ہے وہ 1899 سے لے کر 1905 تک ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ جو تقسیم بنگال تھی یہ 1905 میں ہوئی اس کے علاوہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ بنگال کی تنسیخ قابل ہوئی تو تنسیخ بنگال جو ہے وہ 1911 میں ہوئی اور اس وقت جو لڑ تھے وہ تھے چارلس ہارڈنگ ٹھیک ہے اور چارلس ہارڈنگ کی جو مطلب پیریڈ یا دورانیا ہے وہ ہے 1910 سے لے کر 1916 تک ٹھیک ہے دوستو یہ باتیں ضرور یاد رکھیں question number 39 دیکھیں دوستو لکھنو پیکٹ was signed between all india muslim league and and indian national congress east indian company ya british government تو لکھنو پیکٹ جو تھا دوستو وہ indian national congress جو اور all india muslim league کے درمیان تھا ٹھیک ہے دوستو کب ہوا لکھنو پیکٹ تو یہ بھی یاد رکھیں دسمبر 1916 میں ٹھیک ہے دوستو next question دیکھیں دوستو question number 30 objectives resolution was drafted by قرارداد مقاسد جو ہیں وہ لیاقت علی خان نے پیش کی option b is right option اور کب پیش کیے 12 مارچ 1949 یہ بھی یاد رکھیں ٹھیک ہے دوستو دوستو یقین کریں یہ journal knowledge سے جب سے میں نے یہ paper journal knowledge part start کیا ہے اور current affair تو یقین جانے کہ جو میں نے اپنے channel پر مطالعہ پاکستان پاکستان studies کی ایک series upload کی ہے ابھی تک میں نے تقریباً 10 سے 12 question ہیں وہ solve کیے ہیں لیکن یقین کریں 4 سے 5 question ایسے ہیں جو میں اس series میں تقریباً solve کر چکا ہوں آپ میری پاکستان series لازمی دیکھیں اس کا link میں دے دوں گا اور آخر میں آپ اس کا add بھی دیکھ سکیں گے وہاں بھی کلیک کریں گے تو آپ کو series open ہو جائے گی انشاءاللہ وہ series دیکھیں آپ کا جرنل knowledge اور کے لئے اتنا کافی ہے انشاءاللہ باقی ہے جو parts ہے وہ next video میں upload کریں گے بس آپ تمام دوست سے گزارش ہے کہ میرے چینل skill master کو subscribe کریں اور bell icon کے button کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر نائی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ٹھیک ہے والسلام اللہ حافظ